موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیڈلائن موسیقی بارشوں اور سیلاب سے تباہی مزید ستاون اموات سڑکیں اور گل بھی متاثر سیلاب اور بارشوں کے باریس چودہ جون سے ہفترک ایک ہزار دو سو پینسٹ اموات ہوئی بارہ ہزار پانسو ستر افراد زخمی ہوئے ڈرچستان میں دو سستاون سن بے چار سو ستر پنجاب میں ایک سو اٹھاسی اور خیبر پختنخواہ میں دو سو اپچاسی افراد چان بہت بارشوں اور سیلاب کے بائیس ازاد کشمیر میں بیاریس گل گت بلکستان میں بائیس افراد چان کی بازی ہار گئے نیشنل فلرڈ ریسپونس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر کا پہلا اجلاس سیلابی صورتحال کا جائزہ اسلامباد میں نیشنل فلرڈ ریسپونس کوارڈینیشن سینٹر میں سیلاب کی صورتحال پر پہلا بازاب کا اجلاس مناخت کیا گیا اجلاس کے دوران سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں چیئرمن ایم دی این نے اس زمدے دیگر حکام نے بھی شرک کر کی فرانسیسی تیادہ سیلاب متاثرین کے لیے امداد لے کر اسلامباد پہنچ گیا امدادی سامان میں سیلابی پانی نکالنے والے بڑے بڑے پنک بھی شامل فرانس کی جانت سے ڈوکٹرز اور ٹریننگ دینے والے ماہلین بیسار دونوں ممالک میں سفارتی سطح پر دیرینہ تعلقات ہیں ڈوکٹرز کی ٹیمیں اور تربیتی سٹاپ بھی امدادی سامان کے حمدہ موجود ذکومت کو آج خبردار کرنا چاہتا ہوں یہ جو آپ حربے استعمال کر رہے ہیں یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں جو ہماری انصاف کی جو تحریک ہے اگر اسی طرح آپ کرتے رہے وہ اسلام آباد کی طرف آئے گی اور آپ سب کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی مجھے دہشتگرد بنا دیا دہشتگرد کی ایف آئی آر کاٹ دی آج جو ہمارا مقابلہ ہے ان چوروں سے وہ میچ کا وہ وقت آ گیا ہے کہ پی ڈی ایم آپ سب جو مرضی کر لو اب آپ جیت نہیں سکتے امران خان نے اس احلاف زدگان کے لیے مزید امداد جمع کرنے کا اعلان کر دیا سابق ازریازم امران خان نے کہا ہم اپنی عزت نہیں کرتے اس لیے سب پاسپورٹ کی عزت نہیں ہوتی دنیا سے عزت کروانی ہے تو اپنی عزت خود کریں پی ڈی ایم والے جو مرضی کر لیں اب میچ نہیں جیت سکتے ہم پر ارزام لگانے والے خود آئی ایم ایف کے سامنے اٹھے ہو گئے غلام قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی مہنگائی نے عوام کی ہوش اڑا دیئے شرعہ پینتالیس ایشاریہ پانچ زیرو فیصد کی بلندلین سطح پر پہنچ گئی وفاقی ادارہ شماریات کی جانت سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں تین اشیاء کی قیمتوں میں کمی سترہ اشیاء کی قیمتوں میں استحقام رہا سیلاب زدگان کی امداد کیلئے علاقہ ٹوبہ میں بھی منحاج القران ویلفر کی زیر انگرانی امدادی کیمپ کا انحقاد کیا کیا جس کا آج آخری دن ہے عوام نے سیلاب زدگان کی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ دیا یہ ہم نے منحاج القران ویلفر فانڈیشن کی طرف سے کیمپ لگایا ہے جس کا چوتھ روز ہے تو پہلے بھی ہماری تنظیم پورے ملک میں سمان ڈینورٹ کر رہی ہے جاں جاں سیلاب آیا ہے تو اسی سلسلے میں ہم بھی یہ آج چوتھ روز ہے اور اس کا آخری روز ہے لوگوں کی برپور شرکت ہے لوگوں نے بہت تعاون کی ہے ملک بھر کی طرح جہلم میں بھی سیلاب متاثرین کے لیے اندادی کیمپ لگا دیئے گئے اندادی کیمپوں میں شہریوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سیلاب متاثرین کے لیے دل کھول کر آتیات جمع کروائے سیلاب زدگان کا تیلیوین پہ دیکھے سن کے دو دو تین تین گھنٹس یعنی کبریجن کی دیکھے تو ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے بھائی ہیں بڑی مسئیبت پہ ہیں یہ سارا کچھ کٹھا کیا ہے لیکن صاحب کا جو تجربہ ہے ہم صرف اور صرف اپنی فوج پہ ٹرسٹ کرتے ہیں بیجنے کے لیے ہم نے ان کو چناؤں آئے بیجنے کے لیے ہم نے دیا کریں گے حالانکہ ہماری اپنی تنظیمیں ہیں وہ جاتے ہیں آپ کی جو صورتحال ہے سب لوگ اس سے آگاہ ہیں اور الخدمت فانڈیشن نے پورے ملک میں چھوٹے بڑے شہروں میں اندادی کاروائیوں کے لیے ڈونیشن کے لیے کیمپس لگائے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا ریسپانس آ رہا ہے لوگ ہر قسم کا تابن کر رہے ہیں ڈالکٹور ایکس ایم پی اے ڈوکٹر بہادر خان داہری اور پوما کمپنی اور دارول صحت کی جانت سے برسات متاثرین میں راشن تقسیم کیا گیا بارشوں اور سیلاب سے ہزاروں خاندار متاثر ہوئے جو اس رکت مشکل میں ہیں نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی ام ام فائیو نیوز جانی مصبت سوچی مصبت